بڑی خبر اس وقت کی انسی بی نے ریا کو حراست میں لے لیا ہے کنفرمیشن آگیا ہے ریا کو انسی بی نے اپنی حراست میں لے لیا ہے بڑی خبر اس وقت کہ ہم آپ کو بتا دیں ڈرگز کے معاملے میں پہلی بات شووک کی گرفتاری ہوئی تھی اس کے بعد اگر کڑیوں کو جوڑے مکھ آروپی ریا چکروتی پتا کے ایف آئی آر میں لیکن انسی بی نے ڈرگز کے معاملے میں انہیں حراست میں لیا ہے اردن دوجہ اپچاری طور پر یہ انسی بی بتاتی ہے کسی بھی آروپی کو اپنی اب پوچھت آج ختم ہو چکی ہے اب آپ ہماری حراست میں ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد آپ کو گرفتار کیا جائے گا تو کھل ملا کر میں بتاؤں چند منٹوں کا فاصلہ ہے جب ریا چکروتی کو گرفتار کر لیا جائے گا تو یہ آپ کو بڑی خبر اور میں آپ کو یہاں بتاؤں ادھکاریوں کو پاس کوئی میسے جا رہا تھے لیکن آپ کو بتاؤں کچھ منٹوں کا بس اور انتظار ہے پروسیس شروع ہو چکا ہے اور پروسیس کی تیاری جرا کیمروین سنجھے کو کہوں گا یہ جرور آپ کو دکھائیں کیونکہ یہ تصویریں یہ سب سے بڑا کندر ہے کیونکہ یہیں سے مونیش 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 ریا کو انسی بھی ناپنی دراست میں لیا ہے مونیش یہ بلکل انجرہ اس وقت جو بڑی خبر آ رہی ہے کہ ریا چکروتی کو انسی بھی نے کسٹیڈی میں لے لیا ہے اس کا مطلب صاف ہو چکا ہے کہ گرفتاری ماتریک اور چارکتہ رہ گئی ہے اور ساتھ میں میرے کامرے پرسن آپ کو ٹاپ اینگل سے دکھاتے رہیں گے کہ ہلچل کس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے جو مومبائی پولیس کی یہاں پر گاڑیاں دیکھ رہی ہیں وہ صرف کونوائی کے لئے رہیں گی لیکن سامنے یہ جو گاڑی آپ کو دیکھ رہی ہے ماروتی ایکو اسی گاڑی میں بٹھا کر ریا چکروتی کو لے کر جائے گا کوئی ہائی پروفائل گاڑی نہیں ملے گی لیکن جو بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ ہراست میں لے لیا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں جیسا آرون بتا رہے تھے ارسٹ میمو ان کو پکڑا دیا جائے گا ارسٹ میمو پکڑانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدھکاریک روپ سے ان کو بتا دیا جائے گا کہ آپ گرفت میں آ چکی ہیں اور ہراست میں لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی بھی اگلا قدم ریا چکروتی خود سے نہیں اٹھا سکتی ہے سب کچھ ان کو ان سی بی کے اشاروں پر کرنا پڑے گا یعنی کہ کسی سے اگر ان کو بات کرنی ہے کچھ بھی کرنا ہے وہ اب ان سی بھی تیہ کرے گی اور پوچھتا جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آخری دور کی پوچھتا کے بعد میں یہ تیہ کیا گیا کہ ریا چکروتی کے قلاق میں ایسے ثبوت آ چکے ہیں جس سے کہ نہ صرف یہ پتا چلتا ہے کہ ڈرگ کنزمشن کو لے کر ان کے اوپر معاملہ بن رہا ہے بلکہ ایسے بھی ان کے اوپر چارجز لگا جا رہا ہے بڑی خبر اس وقت کی ہم اپنے درشکوں کو بتا رہے ہیں ریا چکروتی گرفتار ہو چکی ہے بڑی خبر اس وقت کی کیونکہ سشان سنگھ راجپوت کے معاملے میں یہ اب تک کی سب سے بڑی گرفتاری کہلائے گی سشان سنگھ راجپوت کے پتا کےکے سنگھ نے اپنے ایف آئی آر میں ریا چکروتی کو ہی مکھ آروپی بنایا تھا سی بی آئی جانچ کر رہی تھی ایڈی پوچھتاچ کر رہی تھی لیکن ڈرگز کا معاملہ سامنے آنے کے بعد ان سی بی کی انٹری ہوئی ان سی بی نے پوچھتاچ کی اور لگاتار تین دن تک لگ بک بیس گھنگتے سے زیادہ کی پوچھتاچ کے بعد آج ریا چکروتی اس معاملے میں گرفتار ہو رہی ہے اور سشان سنگھ راجپوت کےس میں یہ سب سے بڑی گرفتاری اب تک کی ہمارے تمام سیوگی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں منیش آہ پرون جس کے پاس بھی کنفرمیشن ہے ہمارے درش کو بتائیں ریا کی گرفتاری کا بس اعلان ایک طرح سے باقی ہے گرفتار ہو چکی ہے ریا چکروتی سشان سنگھ راجپوت کےس میں فائنلی گرفتار کر لیا گیا ہے نارکوٹس کنٹول ویرو کے جو سوتر ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کچھ دیر بعد اعلان ہوگا بس کچھ منٹوں کے بعد اعلان ہوگا نارکوٹس کنٹول ویرو کا آپ دفتر دیکھ پا رہی ہیں اور یہی سے جو نارکوٹس کنٹول ویرو کی ٹیم ہے وہ ریا چکروتی کو میڈگل کے جامی کے لے لے جائے گی لیکن جو ہمارے سوتر ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ریا چکروتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ ہمیں جانکاری ابھی ابھی جو ہمارے سوتر ہیں انہوں نے ہمیں ابھی بتایا ہے آپچاری کلان بس کچھ منٹوں کے بعد نارکوٹس کنٹول ویرو کی ٹیم جو نارکوٹس کنٹول ویرو کے ادھکاری ہیں وہ ہمیں بتائیں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں ریا چکروتی کو فائنلی گرفتار کر لیا ہے ایسا ہمارے سوتروں نے ہمیں بتایا ہے اور یہ دیکھئے جو اوپر کی طرف سامنے کی طرف آپ کھڑکی دیکھ پا رہی ہوں گے اسی کھڑکی میں وہ جو بیلڈنگ ہے اسی میں ریا چکرورتی ہے نارکوٹیس ٹنٹول بیرو کے ادھکاری صبح سے ہی پوسٹ آج کر رہے تھے اسائیٹی کی تیم پوسٹ آج کر رہی تھی لیکن ہمیں ابھی ابھی جو خبر آئی ہے اس کے مطابق ریا چکرورتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے میٹکل اگزامین کے لیے لے جائے گا تقریباً ساڑھے چار بجے حالانکہ ساڑھے چار بجے کا ہمیں ہمارے سورس نے ہمیں وقت بتایا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کی کسی بھی وقت ساڑھے چار بجے کے پہلے بھی بہت ممکن ہے کہ ریا چکرورتی کو باہر نکالا جا سکے اور اس کے بعد میٹکل اگزامین کے لیے لے جائے جائے تو یہ کل ملا کر آپ کو بتاؤں کی جو بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ ریا چکرورتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے بس آپچاری کے اعلان جو ہے وہ باقی ہے جی انجنا بلکل منیش منیش آپچاری کے اعلان باقی لیکن سب سے بڑی گرفتاری ڈرگز کے معاملے میں ہی سہی ریا چکرورتی مکھیا روپی بنائی گئی تھی یہاں سے کڑیاں جھوڑیں گی وہ سب بات کی تفتیش کا حصہ ہے لیکن ریا چکرورتی گرفتار منیش انجنا دیکھیں کڑیاں پہلے سے جھوڑے ہوئی ہیں اور جو فائر ہوئی تھی جو فائر ہوئی تھی ان سی بی کے طرف سے وہ پٹنا پولیس کے فائر جو سی بی جانچ کر رہے سوشاند کے موت کی اسی فائر پر ہوئی تھی تو کہیں نہ کہیں کڑیاں ضرور جھوڑے ہوئی ہیں بھلے سے ڈرگز کے معاملے میں اور آر اوپی نمبر ایک ریا چکرورتی آر اوپی نمبر دو سوشاند چکرورتی دونوں گرفتار ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو تصویریں دکھاتے رہیں گے حلچل یہاں پر کافی بڑھ چکی ہے اب صرف اپچاری کا اعلان رہ گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سوچار بجے کے آس پاس کوئی ادھکاری آ سکتے ہیں نیچے ان سی بی کے اور اس کے بعد یہ اعلان میڈیا کے سامنے کریں گے کہ اس معاملے میں آر اوپی نمبر ایک ریا چکرورتی سے پوچھتاچ کے دوران کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں جس کے بعد میں ان کی گرفتاری ہو چکی ہے دوسری اس میں اہم باتیں انجنا جیسا آپ کہہ رہے تھیں دیکھیں سوشاند کے موت کی کڑیاں ڈرکس کے کنیکشن کو لے کر بھی جڑے ہوئی ہیں کیونکہ اسی کے جانچ کے دوران یہ ڈرکس کی باتیں سامنے آئی تھیں پریوار نے اس طرح کے آروپ لگائے ہوئے تھے کہ ڈرکس جو دیا جا رہا تھا سوشاند سنگھ راجپوت کو جو ریا چکرورتی کے دوران وہ بینہ ان کی اجازت کے دیا جا رہا تھا اور اس وقت میں جب ریا چکرورتی اس بات کو مان چکی تھی کہ ان کا علاج بھی چل رہا تھا ایسے حالت میں ڈرکس دینا ان کے لیے زہر کے برابر تھا آگ میں پیٹرول کے برابر تھا اور ایسے میں انہوں نے جو ڈرکس دیئے سوشاند سنگھ راجپوت کو وہ اپنے آپ میں کافی اہم ہو جاتے ہیں کافی سیریس ہو جاتے ہیں